ہلو دوستو اسلام علیکم گوڈ مولنگ سشریع کال این نمسکار اور بہت سے لوگ بولتے ہیں پرنام کیسے ہیں آپ فرنڈز وہ سبھی لوگ جو میرے ساتھ پچھلے بہت ٹائم سے جڑے ہیں مجھ سے چائے کی جانکری لینے کے لئے جڑے ہیں یا ٹریننگ لینے کے لئے یا جانکری سیکھنے کے لئے آپ سب کیسے ہوں امید کرتا ہوں اپنے گوڈ سے رب سے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے ٹھیک ہوں گے بخیریت means آپ بالکل اوکے ہوں گے چنگے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ میری تسلی بخش ہے اور بلکل فرصت سے ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ میرا برانڈ ابل ٹی جو کی فرسٹ اکتوبر کو اول انڈیا لیول پر ریلیز ہونے جا رہا ہے لانچ ہونے جا رہا ہے اور اس میں بزنس کرنے کے لئے انٹرسٹ دکھا رہے ہیں دلچسپی دکھا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے تو دوستو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے لئے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جو کی لوگوں کو کافی پسند آیا اس کے لئے ہم نے اس ویڈیوز کے اندر پوری جان کر دیے ہم نے کہا ہے کہ ہم دو ویڈیوز کا برانڈ نکلیں گے ایک نورمل فیملی کے لئے اور ایک پریمیم شوکینوں کے لئے میں آج آپ کو یہ تھیوری اس لئے بتانے جا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو مارکٹ کی جان کری نہیں ہوتی اور بینہ سوچے سمجھے وہ اپنی ایک بات ہم سے بولتے ہیں وہ جب بات ہم سے بولتے ہیں تو ہمیں ایک چوبن ہوتی ہے انجانے پنے میں وہ ایسی بات ہم سے بولتے ہیں یعنی کہ کم نولیج ہونے کی وجہ سے کم جانکاری ہونے کی وجہ سے وہ ایسی باتیں بولتے ہیں یعنی کہ موسٹلی لوگ جو چائے کا بزنس کرتے ہیں وہ یہ بات سوچ کر یہ گلت فہمی پال کے مائنڈ میں اس لائن میں آتے ہیں کہ سستی چائے خریدو اور مہنگے بھاو میں بیچو اور اچھے بھاو کا پروفٹ کماؤ اس کے لئے ان کی گلتی کم ہے ان لوگوں کی گلتی زیادہ ہے جن لوگوں نے ایسی ویڈیو بنائی کہ آسام سے ستر ایسی روپے کیجی بھاو کی چائے پتی خریدو آسام کے ڈاریکٹ کسانوں سے اور تینس روپے تک بیچو اور لاکھوں روپے مہنہ کماؤ یہ ٹائٹل بنایا انہوں نے اپنی ویڈیو کا ان کا مقصد تھا اپنی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ویوز پائیں گے اور ان کو نیٹ سے کمائے ہو جائے گی ان کا وہاں سیدھا ہو گیا بے کوف آپ بن گئے دیکھئے آسام کا جو کسان ہے اسے ڈاریکٹ چائے پتی نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے پاس تو پتہ ہوتا ہے وہ پتہ اپنا فیکٹری کو بیچتا ہے فیکٹری اس پتے کی چائے بناتی وہ اوکشن میں جاتی اوکشن سے وہ چائے پتی سیدھا بروکر کے پاس ہوتے ہوئے ڈیلروں سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آتی ہے تو اس بات کا کوئی کومن سینس ہے نہیں ان لوگوں نے میس گائیڈ کرنے کے لیے اپنا ٹائٹل رکھا دیکھو ہمارے دیش کے اندر کچھ لوگ بھیڑ چال چلتے ہیں جیسے کی ایک طرفہ چلتے ہیں ایک بار ہمارے ہاں اسٹیڈی پیسیو کھلی لوگوں نے سوچا بہت آسان کام ہے لوگ آئیں گے کال کریں گے اور بل بن جائے گا اور بس آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں مشین آٹومیٹک بل دے گے بنا کے آسان کام ہے تو سب نے پیسیو ایسٹیڈی کھول کے بیٹھ گے سب لوگ کھول کے بیٹھ گے یہاں تک کیا اگر کسیو کا پیسیو کا کام بھی تھا وہ بھی ایسٹیڈی کھول کے بیٹھ گے پر چون کی دکان والے پر ایسٹیڈی کھول کے بیٹھ گے بیٹھ چال کتنی جلدی ختم ہوئی سب کو معلوم اس کے بعد دور آیا ہمارے ہاں ڈاؤن لوڈنگ موبائل وہ کتنا جلدی سے لوگوں نے کھولا کتنا جلدی ختم ہوا یہ آپ کو معلوم یہ جو بیٹھ چال والے کام ہوتے ہیں یہ سکشس نہیں ہوتے تو ابھی ایک بیٹھ چال چل رہی ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنائیے اور اس میں کچھ بھی الٹا سیدھا سسپینس ڈال دیجئے اور لوگ اس کو دیکھیں گے اور ویوز سے آپ کی کمائی ہوگی وہ لوگ بے کوپ بنیں گے تو یہ بیٹھ چال لوگوں نے بہت سے یوٹیوب چینل بنا دیئے اور اس پر اپنی کیسی بھی الٹی سیدھی ویڈیو بنا کے لوگوں کو بے کوپ گمراہ میزگائٹ کر کے اپنا اولو انہوں نے سیدھا کیا اور دکت ہاما اور آپ جیسے کو بھی تو ایسے ہی کچھ لوگوں نے چائے کے بیزنس کو لے کے کچھ گلت ویڈیو بنائی جس کے اندر گلت انفارمیشن دی ایسے نہیں ہوتا بیزنس کوئی بھی ہو کسی بھی آئیٹم کا بیزنس ہو اس کے اندر لیول ہوتے ہیں گریڈ ہوتے ہیں اسٹیج ہوتے ہیں یعنی کہ تھرڈ سیکنڈ فرسٹ سامان کوئی بھی لو آپ لوئے گا سامان لو اس میں ایک کوالٹی تھرڈ ملے گی ایک سیکنڈ ملے گی ایک فرسٹ ملے گی کپڑا لو ایک تھرڈ ملے گا فرسٹ ملے گا سیکنڈ ملے گا آپ کوئی کھانے پینے کا جیسے ڈریف روٹس آتے ہیں وہ لو اس میں بھی یہی آپ چاوال لو اس میں بھی یہی آپ چاہی پتی لوگ ہیں اس میں بھی یہی یعنی کہ ایک تھرڈ آئی ٹیم آپ کو ملے گی ایک سیکنڈ ملے گی ایک فرسٹ ملے گی تو آپ اس بات کو سمجھئے ان سب کے خریددار ہر جگہ ہے ہمارے ہی بیچ چاہے ہم کتنے بھی گریب ایریا سے بلون کرتے ہیں ہمارے ہی بیچ اس طرح کے لوگ ہیں جو تھرڈ کو بھی پسند کرتے ہیں سیکنڈ کو بھی کرتے ہیں فرسٹ کو بھی کرتے ہیں یہ بات آج کسی لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں بہت سی لوگ کیا سوچتے ہیں آئے ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر چاہے پتی چیئے دی ہمیں میں نے کہاں مل جائے گی بولو جی کیا ریٹ ہے میں نے کہاں ہمارے پاس آج کی تاریخ میں ابھی مہنگی ہوگی چاہے پتی جب سے لوگ ڈان کرونا ہوا ہے تو دو سو روپے ملے گی کم سے کم کہ نہیں سر ہمیں تو سچتی چیئے دی میں نے کہاں بولو جی آپ کی ستر اسی روپے اوکی میں نے کہاں نہیں یہ تو چاہے پتی چھینی ہے یہ تو نہیں بھکے گی لیکن آپ اچھی والی چاہے پتی لے لو وہ بھکے گی اچھی والی جی کیا بھو ہے ہم نے کہا جی اچھی والی دو سو تیس ہے اور دو سو پچاس ہے اور دو سو اسی بھی ہے بولو یہ کومن عام طور پر سبی لوگ ہم سے ایسے بولتے ہیں یہ ان کی بے کوپی ہے یا ان کی نا سمجھی ہے یا ان کو معلوم نہیں ہے ہر جگہ ہر طرح کا آدمی ہے ہر طرح کا common pupil hi level कبھی ہے اور middle class کے آدمے بھی ہر جگہ ہے ہمارے بیچ ایسے لوگ ہیں جو سو روپے کا جو دی tertてیں ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں جو چار آزار روپے کا جو دی دیتے ہمارے بچ ایسے ہیں جب ان کو ان کی پسند کی چیز اپنے ایرے میں نہیں ملتی تو اسی چیز کو سو کلومیٹر سے یا ہزار کلومیٹر سے مگواتے ہیں ہمارے 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 ہمیں شرح票 بھی ہیں low جنہیں پیرینیم والے بھی چائز پینے والے بھی پھیر ہم ایسے ڈھوڑ رہے ہیں تھرڈ میں ہی اپنا کریئر کیوں بنانا چاہ رہے ہیں یہ ہماری بیعکوپی ہے تو یہ بیعکوپی چھوڑیں اب بات آتا ہوں میں اپنے برانڈ کو لے کے دیکھو میرے جو برانڈ ہیں اب بلٹی وہ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ ایک بنائیں گے ہائی گرون چائز سے ریلیٹڈ ہائی گرون چائز میں ہوگی اور وہ ہوگا ہائی لیویل کا یعنی کہ ہم نے کومن سیس لگایا جو کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ عام طور پر ہم مہمان نوازی کے لیے یا گیسٹ کو اپوینٹ کرنے کے لیے یا اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی ہائی لیویل کی چائز کو نہیں پروشتے ہم کومن چائز کو پروشتے ہیں لیکن آپ کو ہم یہ اپشن دیں گے کہ ایک چائز ہم آپ کو ہائی لیویل کی دیں گے جو کہ آپ اپنے اگر آپ کچھ شوکے نہ اپنے لیے یوز کریں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم نورمل یوز کریں گے صرف آنے جانے والے کے لیے اپنے گھر میں رکھیں گے تو یہ چائز آپ کے ارادوں پر کھری اترنے جا رہی ہے اس کی کوسٹ کافی ہوگی ابھی میں بلکل کلیر نہیں بتاؤں گا لیکن کافی ہوگی کیونکہ یہ ہائی لیویل کی چائز ہوگی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کولکاتا کے اندر کچھ دکانیں ایسی ہیں جہاں پر پندرہ سو پندرہ سو روپے کلو چائز پتی بکتی ہیں اور لیڈی بکھ رہی ہیں اور بکتی ہیں وہاں پر کیونکہ انہوں نے اپشن دیا اسی لیے بکھ رہی ہیں جب آپ نے اپشن نہیں دیا تو آپ کیاں کیسے بکھے گی آپ اپشن دیجی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے بیچ چائے آپ کتنی بھی گریب آپ کے بیچ 30% لوگ ایسے ہیں جو ہائی لیویل کی چائے کو ڈھونڈتے ہیں تلاشتے ہیں اور پسند کرتے ہیں میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں میرے بار سال کے ایکسپرینس ہے اپنا پوچھتے ہیں بھائی صاحب چائے پتی ملے گی میں نے کہاں یہ ملے گی پوچھتے ہیں کیا ریٹ کی ہے میں نے کہاں بھائی صاحب دیکھیں ایک چائے پتی ہمارے باست دو سو پچاس ہے اور ہمارے پاس ایک چائے پتی تین سو روپے ہے ہم یہ بات بول کے چپ ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اس سے اوپر میں نے اس سے اوپر تو نہیں ہے تو وہ چلا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم اس کو چار سو روپے یا ساڑھے ساڑھے سو روپے بولتے ہیں تو وہ اس کو لینے والا تھا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کا کسٹمر آئے گا میرے پاس کالس آتی ہیں بہت سے بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی صاحب ہمیں کوئی گھر کے لئے سپیشل چائے بھیج دو کوریر سے جو پیسے ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے تو وہ ایسے کیوں بول رہے ہیں آخر کیوں بول رہے ہیں یہ بات وہ تب بول رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ چیز وہاں اپنے ایریے میں ملی نہیں کسی نے دی نہیں ان کو بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے ایک سے برانٹ بنائی ہوئے ہیں لیکن ہائی لیول کی چائے پروسنے بھی وہ بھی پیچھے ہیں نہیں پروس پائے تو میرا مکشد یہ ہے کہ آپ کو ایک ہائی لیول کی چائے پیش کرنا بھلے ہی آپ اس کا پارٹ تیس پرسنٹ لوں بھلے ہی اگر آپ ہم سے سو کلو چائے پتی لیتے ہو آپ تیس کلو ہائی لیول کیلو باقی جو نورمل چائے ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ بھولو یعنی کہ سو کلو میں تیس کلو آپ ہائی لیول کی لے لیجیے پریمیم لے لیجیے اور ستر کلو آپ نورمل لے لیجیے لیکن دونوں لیجیے آپ جب دونوں کو رکھیں گے دونوں کے کسٹمر آئیں گے دونوں کے لیے ہی لوگ آپ سے بات کریں گے وہی سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا لوگوں کی چوائس ہے آگے کس چیز کا بزنس کس طرح بڑھے گا وہی سے ڈیسائیڈ ہوگا آپ بینہ بزنس کے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہ تو بات ہوئی کوالٹی کے آپ دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پیسے جمع کرنے کیا کرنے میرا فنڈا ویری کلیر نہ آپ میرے نہ آپ اپنا میرے پاس رکھو نہ میں آپ کا اپنے پاس رکھو میں آپ کو لائن دوں میں آپ کو لائن دوں گا آج نیٹ کا زمانہ ہے سیکنڈوں میں ڈیجیٹل بٹن دبائیے مال آپ کے دوار پہ پرانے جمعانے قدم ہو گئے پرانا وقت پرانا جو ٹرینڈ تھا بیجنس کے وہ قدم ہو گیا آج آپ کے پاس کیش ہے سیکنڈوں میں آپ کو مال مل جائے گا آج کوئی بھی چاہ کر بھی نہ کوئی فروڑ کر سکتا نہ کوئی کسی کے بیگاوئے میں نہیں آ سکتا اور دیکھئے چور چکے فروڑ یہ ہر جگہ موجود ہیں یا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر بھی ہیں آپ چاہے کتنے بھی ہائی نیویل کی جگہ میں رہتے ہیں وہاں پر بھی ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے نیٹ پر بھی ہیں نیٹ پر بھی ہیں میرے پاس ایسے کمپلین آتے ہیں کہ ہمیں نیٹ پر کسی نے امریک کو کول کیا آپ نے پیسے ڈال دیئے اور اس نے ہمارا کول نے اٹھایا اور اس نے ہمارا ساتھا فروڑ کر دیا کیا ہے کرتے ہیں یہ چور یہ نمبر دو کے لوگ یہ اٹھائے گیرے لوگ یہ ہر جگہ موجود ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ بچ کے رہو آپ تھوڑا سوچ سمجھ کے کام کرو آدمی کو پہچانو پارٹی کو پہچانو آجنٹیفائی کرو میں یہ ویڈیو آج اپنے گھر سے بنا رہا ہوں یہ میرا گھر ہے اور یہ ایک چھوٹی زبستی میں جس کا نام باڑی ماجرہ ہے یہاں پر ہے اور یہ باڑی ماجرہ ہے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے گنگو جو کہ ڈسٹرک سہرنپور میں آتا ہے ہم آج سے سات کلومیٹر ہریانہ ہے ہم سے قریب یہاں سے سو کلومیٹر اوپر دیرہ دون ہے ادھر ہم سے قریب ایک سو ساٹھ کلومیٹر دلی ہے یہ ہم لاسٹ یوپی کا بورڈر سہرنپور میں ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ صاحب ہمیں یوپی کے لوگ اسے بورڈر لگتا ہے وہ لوگ فروڑ کر دیتے ہیں رائٹ فروڑ ہی ہر جگہ لوگ ہیں ٹھیک ہے لیکن اچھے بھی ہر جگہ لوگ ہیں یہ بات بھی یاد رکھی آپ گنڈے موالی ہر جگہ ہے فرق ہی ہوتا ہے کہ ان کے تعداد ان کی کونٹیٹن کی سنکھیا کچھ ایریا میں زیاد ہوتی ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم آپ کا نہیں رکھیں گے اور اپنا نہیں چھوڑیں گے یہ سسٹم میں تو آپ بے فگر ہوگے جو ہمارا کونسپٹ ہے کہ فرسٹ اکٹوبر کو ہم ایک بیسٹ کوالٹی کی چیار تیار کر کے اس کو مارکیٹ میں اتاریں گے اور اس کے لیے آپ سے بکنگ کریں گے تو جو لوگ ہمارے اس برانڈ کو بکنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں ویری سمپل فنڈا ہے کونسپٹ بلکل کیلئر ہے ہم نے کہا کہ آپ کے ایک ڈسٹرک پر ایک آدمی کو ہم ڈیلرشپ دیں گے اور جو میٹرو سٹی ہیں جو بڑی سٹی ہیں وہاں پر ہم نے پیمانہ رکھا ہے کہ دس لاکھ پپولیشن کے اوپر ایک کو دیں گے جیسے بمبائی ہے دلی ہے ہیدر آباد چینائی جو بھی میٹرو سٹی ہے آپ نے اندیا کے اندر تو وہاں ایک کو نہیں دیں گے بلکہ دس لاکھ آبادی کے اوپر ایک ایریا وائز زون ڈیوائیڈ کر کے وہاں دیں گے ان کو تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایریا وائز زون وائز کام ملے گا آپ اس کی لئے تیار ہیں تو میں آپ کی لئے تیار ہوں بینہ بلکل من میں ڈر پالے اپنی پیشگی کے دور پر اپنا جو اماؤنٹ ہم نے بولا ہے فائف ہاؤزنڈ پانچ ہزار روپی وہ جمع کرائیں اور فرسٹ اکٹوبر کو ہمارا برانڈ لانچ ہوگا اس سے پہلے قریب 21 سپٹمبر کے آس پاس جو فل اماؤنٹ ہوگا سو کجی کا اتنا اماؤنٹ آپ جمع کریں اور اس کا جو بل ہوگا اس حساب سے آپ کو مال بائٹ ٹرانسپورٹ آپ کے جو بھی آپ ایڈرس ہوگا اس پر آپ کو ملے گا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم جتنا آپ نے پیسہ دیا اتنے کا مال دے رہے ہیں ہم کوئی سیکیورٹی کے طور پر کچھ نہیں آپ سے رکھ رہے ہیں جب آپ کو ہمارا مال پسند آئے گا آگے چلے گا تب آپ سے ہم آپ سے ایگریمنٹ کریں گے بینہ آپ کو اپنا پاس اپنا مال کو پاس کرائے آپ سے کوئی ایگریمنٹ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم تب ہی کر رہے ہیں جب آپ کو ہمارا مال پسند آ رہے ہیں تو دوستو اس بات کو بلکل نی سنکوچ نی سنکوچ اور بے فکر ہو کے اور بلکل دل سے ایک ڈر نکال کے آپ یہ ڈیسیزن لیں کہ آپ میرے برانڈ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو جڑیے موسٹ ویلکم آپ کا لیکن ایک چیز آپ کو نمبر ون دوں گا ایک کومن دوں گا ڈیسائیڈ آپ کریں گے کہ کس آئیٹم کی آپ کوئنٹریٹی مجھ سے زیادہ لیں گے اس حساب سے آپ کا بل بنے گا جنریٹ ہوگا دوسری بات یہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی لینسس تو نہیں لینا ہوگا دیکھو ابھی آپ کو کچھ نہیں لینا ہوگا نہ یہ آپ کو ابھی جیسٹک ضرورت ہے نہ ابھی آپ کو فوڈ ایف ایل ایس ایس کی ضرورت ہے آپ سیدھا ہمارا مال بیچ رہے ہیں وہ سرٹیفیکٹ ہم دیں گے آپ کو جس کے آدار پہ آپ اپنے ایڈیا میں کام کریں گے آپ کو ہم لوگ گر بیٹے بیٹے کسٹمر بھی دیں گے جو ہمارا آل انڈیا لیویل پر کسٹمر بیس ہے وہ آپ کو ہم دیں گے آپ کے لئے سیمنار بھی کریں گے آل انڈیا میں گوم 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 گی آپ کو پانسٹر بینر جو ہوتے ہیں ایک کمپنی کے وہ بھی آپ کو ملے گی تو بے فکر ہوگی آپ اس بات سے بلکل نہ گھب رہیں کہ آپ کو ہلپ نہیں ہوگی ہلپ آپ کو فل ہوگی فل سپورٹ ہوگی کیوں ہم اپنے لیے آپ نے لیے بھی کام کر رہے نا مال آپ نے لیا آدھا کام آپ کے لیے ہوگا آدھا ہمارے لیے ہوگا مال آپ ہمارے بیچ ہوگے نا تو ہم اپنے لیے محنت کریں گے تو جو بھی اس میں طاقت لگائے جائے گی اپنے کام کو اٹھانے میں سپر ہٹ کرانے میں وہ طاقت کا پورا استعمال ہوگا تو اس بات سے بلکل بے فکر ہو جائے کہ آپ کو سپورٹ نہیں ہوگی ابھی جن لوگوں کے ہم نے بوکنگ کر لی ہے بوکنگ کا ہمارے پاس جو ریسپونس آیا ہے وہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ریسپونس آیا ہم نے بھی ایسی امید نہیں تھی آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ریسپونس ہمارے پاس اتنا جبردست آیا ہے کہ ہمیں مہراشت گجرات مدھے پردیش پنجاب ہاریانہ اور دلی اور بلکہ یوپی سے بھی اور بلکہ ایک سیٹ ہم نے بیہار سے بھی بنگال سے بھی اور آسام سے بھی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے آسام کے کئی جلوں سے بوکنگ کر دی ہے دیکھئے یہ ہماری قسمت ہے یہ ہمارے پر یہ بھرہوسہ کرنے والی بات ہے کہ آسام کے لوگ بھی اور بنگال کے لوگ بھی یہاں پر چائے ہو رہے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے برینڈ کی بوکنگ لے چکے ہیں تو دوستوں بلکل بے فکر رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ کوئی دکت نہیں آئے گی سپورٹ فول رہے گی آپ کو گھر بیٹھے آپ کو کسٹمار بھی دیں گی آپ کو بھی تھوڑے محنت کرنی پڑے گی اور سمجھو آپ کا کام جم جائے گا کام ہوگا لائف ٹائم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے یہ کام سب سے بیسٹ ہے جو لوگ اپنے گھر میں اکیلے ہیں ریٹائر ہیں یا لیڈیز ہیں یا وہ سینئر سیٹیزن ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کام ہمارا سب سے سوٹیبل ہے یہ ایک پار ٹائم جوپ کی طرح وہ آرام سے کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیڈیزوں کے لیے موسٹ ویلکم جو بھی لیڈیز اپنے گھروں میں ہاؤس وائف ہیں اکیلیے ہیں اور وہ ایکسٹرا کچھ آتی ہے کام کرنا ان کے لیے موسٹ ویلکم ان کے لیے اور تھوڑا میں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اور زیادہ اور زیادہ میں سمجھتا ہوں سپورٹ کے ساتھ ان کو ہیلپ کروں گا تو جو آل انڈیز سے لیڈیز ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں گھر بیٹے بیٹے وہ سوچیں سمجھیں اور بینہ سنکوچ ہو کے وہ ہم سے جوڑیں میں پھر آپ کو ایک بار جانکاری بتا رہا ہوں میرے نام افسر چودری ہے اور ابلٹی برانڈ میرے فادر کے نام پہ ہے اور یہ ویلیج باڑھی ماجرہ گاؤں یہ گنگو کے پاس پڑتا ہے گنگو سارمپور پڑتا ہے سارمپور یوپ میں پڑتا ہے پورٹ ٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے موبائل نمبر پھر آپ کے ایک بار لکھوارا ہوں حالانکہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو پھر بھی لاشٹ نائن سیون سک زیرو ڈبل ون ڈبل ویڈیو ڈبل ویڈیو ڈبل ویڈیو ڈبل ویڈیو یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے ایک بات کا جان رکھیں کال کرنے کے بجائے میرے اسی ویڈس اپ پر اپنی آپ انکوئری بھیجیں یہ آپ کے لئے بھی آسان ہے میرے لئے بھی آسان ہے کئی بار فون نہیں لگتا ایسے میں آپ اپنی جواب کی انکوئری ہے وہ میرے ویڈس اپ پر بھیجیں ویڈس اپ سب سے آسان ہے اور کئی بار ان لوگوں کے لئے کہ اور انفرمیشن میں دارا ہوں میرا اکسار فون بہت بزی رہتا ہے جو لوگوں کو فون ملانے میں دکت رہتی ہے وہ ویڈس اپ پر میسیج چھوڑ دیں اور یہ لکھیں کہ مجھے کال کریں تو میں اس کو آٹومیٹک کال کر لوں گا یہ میرا ہر مطلب سب سے آسان طریقہ مجھ سے بات کرنے کا جڑنے کا اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں مجھ سے یہاں سے دو کلومیٹر دو کلومیٹر دوری پر ڈسٹینس پر میرا آفیس ہے آپ یہاں پر بھی آسکتے ہیں کوئی ڈکہ دیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو پوزیٹیو لی سمجھیں گے اور سمجھ کے اپنا جو آپ کا فیچر ہے اس کے لئے سوچیں گے اپنے بھوشے کے لئے اور جو بھی ہلپ ہوگی ہم آپ کے لئے کریں گے اسی کے ساتھ آپ سے الوگ لیتا ہوں بیسٹ اف لکھ لیو اور لوف یو